سی شارپ کے ایک اور ٹیٹورین میں آپ کے سامنے ہیں اور آج کے اس ٹیٹورین میں ہم بات کریں گے سی شارپ انٹیجر ڈیٹا ٹائپس کی اور اس کے علاوہ بات کریں گے سی شارپ کے ڈیسیمل ڈیٹا ٹائپس کی تو آئے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سی شارپ انٹیجر ڈیٹا ٹائپس کی اور ہم ان کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم سٹور کر سکے ہول نمبرز اس میں اور ہول نمبر سے مراد ہے وہ نمبر جس میں کوئی ڈیسیمل نہ ہو جیسے ہے 34, 2004, 35 وغیرہ اب سی شارک میں انٹیجر کی کون کون سی ڈیٹا ٹائپس ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں ایک کا نام ہے بائٹ دوسرے کا نام ہے شارٹ تیسرے کا ہے انٹ اور آخری والا ہے لانگ تو یہ چاروں سی شارک کی انٹیجر ڈیٹا ٹائپس ہیں اب ان میں فرق کیا ہے ان میں فرق جو ہے کہ ان ڈیٹا ٹائپس میں ہم کتنی بڑی ویلیو سٹور کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کر لیتے ہیں بائٹ سے اور بائٹ میں ہم سٹور کر سکتے ہیں اگر ہم اس کے کیس میں اس بائٹ لے لیں اس کا کیا مطلب ہے اس بائٹ یعنی سائن بائٹ اس میں ہم سٹور کر سکتے ہیں کوئی بھی ویلیو مائنس 128 سے دیکھے 127 تک اگر تو مائنس 129 ہو جائے یا 128 ہو جائے تو پھر ایرر آپ کو دے گا اسی طرح اگر بائٹ ہم یوز کرتے ہیں اس ڈیٹا ٹائپ تو پھر ہم اس میں سٹور کر سکتے ہیں 0 سے لے کے 255 تک کی ویلیو اگر 256 ہو گئی یا مائنس 1 یا اس سے زیادہ ہو گئی تو پھر ایرر دے گا شورٹ بھی انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے اور شورٹ پہ ہم سٹور کر سکتے ہیں اس رینج کی ویلیو اگر تو اس سے بڑی ہو جائے یا اس سے بڑی ہو جائے پھر ایرر دے گا اس رینج کے اندر ہوگی تو تب کام کرے گا اس کے علاوہ اس کا ایک اور ورزن ہے جو کہ ہے یو شورٹ جس کا مطلب ہے ان سائنڈ شورٹ ان سائنڈ کا مطلب ہے کہ مائنس نہیں ہوگا یہاں پہ سائنڈ بائٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں مائنس و پلس دونوں ہو سکتے ہیں جب یو یوز کریں گے کسی بھی ڈیٹا ٹائپ کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں مائنس پہ یوز نہیں کر سکتے اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا جو رینج ہے زیرو سے لے کے اس تک ہے تو اگر اس سے زیادہ ہو جائے یا اس سے مائنس ون یا مائنس ٹو ہو جائے یا کچھ اور مائنس کی ویلیو ہو جائے تو پھر ایرر دے گا اب مو ہوتے ہیں اور انٹیجر کے بارے میں بات کرتے ہیں انٹ میں ہم سٹور کر سکتے ہیں اتنی بڑی رینج کی ویلیو کو اگر ہم یو انٹ یوز کریں یعنی انسائن انٹ یعنی مائنس والا اس سائز سے کار دیں تو پھر اس رینج کی ویلیو آپ اس میں سٹور کر سکتے ہیں اور آخر میں جو انٹیجر ٹائپ ہے وہ ہے لانگ اور اس میں ہم سٹور کر سکتے ہیں اتنی بڑی ویلیو اور اگر ہم اس کو انسائن لانگ کر دیں تو پھر آپ اس میں اس رینج کی ویلیو کو سٹور کر سکتے ہیں اب مو ہوتے ہیں اور آگے کہ ہم کس طرح ڈیکلیئر کر سکتے ہیں ویرییبل سی شارپ میں اس کا سنٹیکس آپ کے سامنے ہے ڈیٹا ٹائپ ہم نے لکھنا ہے اس کے بعد ویرییبل کو جو بھی نام ہم نے دینا ہے وہ اس کے بعد ایکل سائن اور پھر ویلیو اور آخر میں سیمی کالن تو اس کی اگزامپل بھی کر لیتے ہیں جیسے کہ توڑی دیر پہلے میں نے کہا اس بائٹ وہ ڈیٹا ٹائپ ہے جس میں ہم مائنس اور پلس دونوں کی ویلیو کو سٹور کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو ٹک لیئر کیا اور اسے ایک نام دیا جیسے کہ میں پچھلے ٹیٹوریل میں کہا کہ یہ جو ویلیو کا یہاں پہ اپشنل ہے آپ دے بھی سکتے ہیں اور اگر نہ بھی لے تب بھی کام کرے گا جیسے کہ یہ ایکزامپل موجود ہے اسی طرح بائٹ کی اگزامپل بھی آپ کے سامنے ہیں شاٹ سٹوڈنٹ آئی ڈی شاٹ اور اس کے بعد ایکل ٹو فائف اس کیس میں میں نے اس ویلیو کو کون سی ویلیو اس میں سٹور کی ہے فائف آپ کے سامنے اور پھر انٹ انٹیجر آئی ڈی انٹیجر اور فورٹی تری کی ویلیو میں نے اس میں سٹور کی تو آپ نے دیکھا کہ ہم کس طرح ڈیکلیئر کر سکتے ہیں ویلیو کو سی شارپ میں سمپلی آپ نے سب سے پہلے ڈیٹا ٹائپ دینا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے دیا اس کے بعد ویلیو کو نام دینا ہے جو کہ میں نے دیا اور اس کے بعد آپشنل والیو ان دونوں کے کیس میں میں نے نہیں دیا جبکہ اس کے کیس میں میں نے اس کے سامنے لکھا ایکل اور جو والیو میں نے اس میں سٹور کرنی تھی تو اب موو ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک ڈیزائن اگزامپل کی کون سا ڈیٹا ٹائپ ہم یوز کریں گے ایج کی دی ہیں جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ انسانوں کی عمر زیادہ سے زیادہ ایک سو بیس سال ہو سکتی ہیں چلے کر لیتے ہیں اس کو ایک سو پچاس سال یا دو سو سال تو پھر بائٹ ہمارا بیسٹ آپشن ہے لیکن آپ کو پتہ ہے پسٹری سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایک ہزار سال تک بھی زندہ رہے ہیں تو پھر اگر آپ بائٹ یوز کریں گے تو غلط پھر کام نہیں کرے گا کیوں بائٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ 255 کی والیو کو سٹور کر سکتے ہیں تو پھر ہم کون سا ڈیٹا ٹائپ یوز کریں گے شوٹ اور آپ کو معلوم ہے ایج اسٹوریکل سائٹ یا اسٹوریکل ایونٹ جیسے بگ بینک ہے اس سے بھی ریل ڈیلیٹڈ ہو سکتی ہے تو تب ہمیں تاؤزنز اور ملینز آف ایئرز کی ضرورت ہوگی اس کیس میں انٹ بیسٹ ہے تو اب آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کس طرح ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کون سا ڈیٹا ٹائپ ہم یوز کریں گے ان کیس آف انٹیجر کیونکہ چار ہے بائٹ شارٹ انٹ اور لانگ تو کنفیوزن ہو جاتی ہے کہ کون سا حوالے یوز کریں بائی ڈی فولٹ میں یوز کر لیتا ہوں انٹ جو سارے ساناریوز کو کور کر لیتا ہے اب موو ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں سی شارپ کے ڈیسیمل ڈیٹا ٹائپس کی اور جیسے کے نام سے زائر ہے ہم ان میں ڈیسیمل نمبرز کو سٹور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم ان میں ہول نمبرز بھی سٹور کر سکتے ہیں یعنی انٹیجرز کو بھی سٹور کر سکتے ہیں تو ڈیسیمل ڈیٹا ٹائپ جب ہم یوز کریں گے تو اس میں ہم ڈیسیمل نمبرز اور انٹیجر نمبرز دونوں کو سٹور کر سکتے ہیں جبکہ انٹیجر کے کیس میں ہم صرف ہول نمبرز یعنی وہ نمبرز جس میں decimal نہ ہو وہ store کر سکتے ہیں اور اس کی example آپ کے سامنے ہے 34.5 204.3 35.7 اب بات کرتے ہیں C sharp کے decimal data types کی تین ہے پہلا ہے float دوسرا ہے double اور تیسرا ہے decimal ان سارے کے درمیان جو difference ہے کہ ہم ان میں کتنی بڑی value کو store کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے انٹیجر data types میں دیکھا کہ چار تھے اور چار میں آپ مختلف range کی value کو store کر سکتے ہیں تو اس decimal data types میں بھی یہی کام ہے float کے case میں ہم اتنی بڑی value اس میں store کر سکتے ہیں double کے case میں ہم اس میں اتنی بڑی value store کر سکتے ہیں اور decimal کے case میں ہم اس میں اتنی بڑی value کو store کر سکتے ہیں اب اس کی کچھ examples بھی کر لیتے ہیں for example float salary float تو decimal بھی use کر سکتے تھے لیکن میں نے اس case میں float use کیا اور آپ کے سامنے ہے آپ نے اس کے آگے f لگانا ہے value کے سامنے اسی طرح decimal ہے decimal salary decimal اور پھر آپ کے سامنے ہے اور decimal کے case میں آپ نے اس کے آگے m لگانا ہے اور آخر میں ہے double salary double اور اس case میں آپ straight away اس کو لکھیں گے اب ہم چلتے ہیں اور visual studio کو open کرتے ہیں اور ان concept کو جو کہ ہم نے ابھی سیکھے ہیں اس کو try کرتے ہیں visual studio میں تو آئے چلیں start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم create کریں گے new console app تو file menu پہ new اور پھر project اور پھر آپ کے سامنے یہ سکرین ہوگی یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے console app لیکن یہ ہے .net core والا ہمیں چاہیے console app .net framework والا اگر تو آپ نے console app .net framework کا اس سے پہلے create کیا ہو تو وہ آپ کو یہاں پہ دیکھے گا یہاں پہ موجود ہے آپ کے سامنے ہیں آپ اس کو یہاں سے search بھی کر کے ڈون سکتے ہیں console app لکھ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو یہاں پہ دیکھے گا console app .net framework اور آپ نے c sharp والا ورزن select کرنا ہے یہاں پہ visual basic والا بھی ہے ہم نے use کرنا ہے c sharp والا select کرنے اور پھر click کرنے next button اس سکرین میں آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس project کو اس کی location change کر سکتے ہیں solution کا نام change کر سکتے ہیں framework change کر سکتے ہیں میں ساری چیزیں default رہنے دیتا ہوں اور click کر دیں create button تو یہ ہمارے لئے create کر دے گا console application جو کہ آپ کے سامنے ہیں اس stage میں میں اس کو run کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو console یعنی black screen آپ کے سامنے تھی لیکن پھر وہ automatically ختم ہو گئی وہاں سے چلی گی تو ہم نے اس کو stop کرنا ہے اور اس کو اس طرح stop کریں گے لکھیں گے console console کا کیا مطلب ہے وہ black screen کے console.read key کہ جب تک ہم keyboard پہ کوئی key نہ دبا دے اس کو ادھر stop رکھو تو start کرنے again اور اب کی بار یہ اس وقت تک یہاں پہ رہے گا جب تک آپ کی بورڈ پہ کوئی key press نہ کر دیں کر دیں اور یہاں سے چلا گیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کس طرح create کر سکتے ہیں variable کو اور start کرتے ہیں byte سے اور b small b سے آپ نے start کرنا ہے اور byte اور اس کے بعد آپ نے اس variable کو جو نام دینا جیسے میں نے پریزنٹیشن میں کہا meaningful نام دیں اور اس کے ساتھ اس کا data type بھی لکھ دیا کریں تو age کے لیے ہم ایک variable create کر رہے ہیں تو age لکھ دوں گا meaningful name ہے اور چونکہ data type byte ہے تو byte لکھ لیں آپ کے سامنے ہے اس کے بعد equal sign اور پھر جو بھی value آپ نے اس میں ڈال نہیں تو simply آپ نے کیا data type کا نام دیا اس کے بعد variable کا نام اس کے بعد equal sign اور اس کے بعد اس میں value اور آخر میں جیسے کہ ارش c sharp statement کے آخر میں آپ نے semicolon لگانا ہے تو semicolon ہم نے لگا دیا کر آپ نے semicolon نہیں لگاتے ہے تو error دے اب میں چاہتا ہوں یہ value آپ نے اس کو دی ہے یہ console کی screen میں نظر آئے تو کس طرح کر سکتے ہم اس کو تو آپ نے simply کرنا ہے console یعنی کہ black screen اور اس کے بعد write تو آپ write بھی use کر سکتے ہیں اور write line بھی use کر سکتے ہیں اس case میں use کر لیتا ہوں write line write بھی کریں گے تو کر اور پھر جو variable آپ نے use کر نا ہے یا جو value آپ نے show کر آنی ہے اس variable کا نام تو اس case میں ہے age byte to semicolon as usual c sharp statement end ہوگا semicolon سے run کر لیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو 5 دکھ رہا ہے آپ نے کیا sign کیا تا 5 اور وہی آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ ٹھوڑا سا text بھی نظر آئے جیسے کہ value تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے double quotes لگانے ہے اور جو بھی text آپ اس کو دیں گے اس case میں value دے دوں space میں نے دے وہ یہاں پہ دکھے گی تو run کر لیتے ہیں اور آپ کے سامنے ہم نے value دی تھی پھر full colon اور space تو آپ دیکھ رہے ہیں value full colon اور space اس کے بعد جو value کیونکہ ہم نے یہاں پہ plus لگا تھا variable کا نام دیا ہے تو value یہاں پہ آ جائے گی اس concept کو use کر کے اب ہم create کر سکتے ہیں دوسرے integer تو short اور age short اور 6 value دے لیتا ہوں اسی طرح int age integer equals to 7 یا 5 جو بھی آپ دینا چاہیں اور آخر میں long age long 5 اب آپ کے ذہن میں question آ سکتا ہے کیوں میں نے اس کے آگے short لکھا integer لکھا long لکھا naming convention جیسے کہ میں نے کہا اگر آپ یہ data types یہاں پہ نہیں لکھتے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس سے ہمیں پتہ چھل رہا ہے کہ یہ variable کا مقصد کیا ہے age ہے اور کون سا data type اس کے ساتھ attach ہے وہ integer تو بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں پتہ چھ سکتا ہے جس طرح ہم نے byte کو یہاں پہ show کر آیا تا console screen میں اسی طرح آپ short int long کو بھی کر سکتے ہیں میں use کر لیتا ہوں integer age integer اور کیا value ہوگی 5 screen پہ print ہوگی تو value goes to 5 اسی طرح salary float اور آپ اس میں integer value بھی ڈال سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی error نہیں دے رہا اور decimal value بھی ڈال سکتے ہیں اور اب آپ توڑی دن میں دیکھیں گے جیسے کہ یہ red line اس کے نیچے ہے اور یہ پہ error ہے تو کیا کہ رہا ہے literal of type double cannot be implicitly پھر کام کرے گا جیسے کہ میں نے پریزنٹیشن میں کہا اور آپ دیکھ رہے ہیں correctly اب کام کر رہا ہے وہ error یہاں سے چلا گیا اسی طرح decimal salary decimal اور یہ بھی 5.5 اور اب کی بار دیکھ رہے ہیں یہاں بھی error ہے اسی طرح error ہو گا اور اس case میں کہہ رہا ہے سیلوری ڈبل اور 6 پوائنٹ یا 5.5 اور اس case میں آپ نے کوئی suffix نہیں دینا اسی طرح آپ ان values کو بھی کنسول سکرین پہ شو کرا سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ سیلوری decimal کو میں شو کرا لیتا ہوں رن کر لیتے ہیں تو شو ہو گا 5.5 آپ کے سامنے ہیں اب ہم تو اسی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے پریزنٹیشن کے دوران کہا پائٹ میں آپ value store کرا سکتے ہیں 0 سے لے 255 تک دیکھ لیتے ہیں 255 اور یہاں پہ بھی میں اس کو شو کرا لیتا ہوں age پائٹ آپ دیکھ رہے کوئی error نہیں ہے جب run کریں گے تو 255 شو کر رہا ہے لیکن جب میں اس کو 256 کروں گا اور run کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ کو error شو کر رہا ہے اور error کیا ہے constant value 256 cannot be converted to pipe تو آپ اس میں یہ use نہیں کر سکتے اس ی طرح آپ اس میں minus value کو use use نہیں کر سکتے یہاں پہ بھی آپ کو وہ کریں گے اور correctly شو ہو رہا ہے اس طرح آپ اس concept کو use کر کے ان سارے data types کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں اس ویڈیو کو چھوڑ دیتا ہوں امید ہے کہ اب آپ کو concept clear ہو گیا ہو گا کہ variable کیا ہے data types کیا ہیں ان کو کس طرح declare کر سکتے ہیں ان میں کس طرح value کو store کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے بات کی کہ ہم اس value کو کس طرح console screen پر شوئر آسکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں اس tutorial کو ختم کرتا ہوں پھر ملتے ہیں کسی اور tutorial میں تب